نمسکار دوستوں اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں کور کریں گے جمواوے ورسز بنگلہ دیس فرسٹ اوڈیے دوزار بائس کا جو میچ کھیلا جائے گا اس کے بارے میں تو دوستو دیکھیں دونوں ٹیموں میں کمپیری جن کرو گے تو یہاں پہ بنگلہ دیس کا جو ٹیم ہے وہ ڈیفرنیلی آپ کو اس والے میچ میں سٹرونگ نظر آئے گا ریزن کیا ہے دوستو کیونکہ دیکھیں جمواوے کے جو مین پلیئرس ہیں کچھ سہجا سے سین ویلیمسن ہو گئے بلیسنگ مزربانی ہو گئے وہ آپ کو اس والے میچ میں کھیلتے ہوئے نہیں دیکھیں گے تو یہی چیز ہے کہ بنگلہ دیس سکور فیوریٹ بناتا ہے یہی چیز ادرواز جمواوے جو ٹی ٹونٹی سیریز تھی وہ ون کیا تھا ابھی بنگلہ دیس کے اگنسٹ میں تو اس والے میچ میں کون سے ایمپورٹنٹ پلیئر آپ کی ٹیم میں رہیں گے کس پلیئر کو ایجی ٹرمپ کارڈ یوز کر سکتے ہو پورا ڈیپس کے ساتھ پوائنٹ ٹو پوائنٹ اینالائیسی سے اس ویڈیو ملے گا جس کے بیس پہ دوستو آپ اپنی خود کی سمول لیگ اور جیلک کے کومنیشن بنا کے بھی اچھی کاسی ویننگ کر سکتے ہو لیکن سب سے ایمپورٹنٹ بات بتا دوں دوستو کہ یہ ہے بھئی آپ نے ٹیلیگرام چینل یہاں پہ جوئن کر لیجیگا فائنل اپ ڈیٹ آپ کو یہیں پہ ملے گا لنک نیچے ویڈیو کے ڈیسکرپسن میں میں نے ڈال کے رکھا ایک بلیو کلر کا لنک اس لنک پہ کلک کر کے آپ ٹیلیگرام چینل سے جوئن کر لیجیگا فائنل سمول لیگ کا ٹیم جیلک کے کومنیشن اور فائنل پچ ریپورٹ جس کے اوپر آپ کا پورا ویننگ ڈیپینڈ کرے گا وہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ اپ ڈیٹ مل جائیں گے اینالائیس سیکشن میں آتے ہیں تو دوستو میت جو ہے وہ ہرارے سپورٹس کلپ ہرارے جمباوے میں کھیلا جائے گا اور بارہ بج کر پنتالیس منٹ پہ میت سٹارٹ ہوگا دوستو لاشٹ کے جو تین اوڈی ای موچز یہاں پہ کھیلے گئے ان کا ہسٹوریکل ڈاٹا دیکھ لیتے ہیں پھر پچ ریپورٹ ہم گیس کریں گے کس طرح کا یہاں پہ رہ سکتا ہے دیکھئے نائنٹ جون دوزار بائیس کو یہاں پہ جو میچز کھیلے گئے تھے جون میں ہی کھیلے گئے تھے کس کے گانسٹ میں جمباوے اور افغانستان کے گانسٹ میں تو دیکھئے جمباوے نے دو سو پینٹس پہ اول آؤٹ ہو گیا تھا افغانستان ایک سو سنتیس سوری یہ دو سو سنتیس ہے یہاں پہ گلتی اس کے لیے سوری بھائی دو سو سنتیس کر کے ون کر گیا تھا ساتھ وکیٹ سپینٹرز کو ملی تھی نو وکیٹ پیسر بولر نکالے کے گئے سیکنڈ میچ سکس جون دوزار بائیس کو ہوا تھا جمپے جمباوے نے پھر دو سو ٹائس کیا اول آؤٹ ہو گیا افغانستان دو سو انتیس کر کے ایجلی یہاں پر بھی ون کر گیا تھا چار سپینٹرز کو ساتھ وکیٹ پیسر بولر نکالے کے گئے اور دیکھئے تھرڑ لاش جو مقابلہ ہوا تھا افغانستان نے دو سو چھتر پہ پانچ کیا تھا جمباوے پھر سے پیچھے سے چیز کرتے اول آؤٹ ہو گیا دو سو سولہ پہ دس کر کے چھے وکیٹ یہاں پہ سپینٹرز کو جبکہ نو وکیٹ پیسر بولر نکالے کے گئے تھے تو اب دیکھئے جمباوے یہاں پر بھی اول آؤٹ ہو رہا ہے جمباوے یہاں پر بھی اول آؤٹ ہویا تھا اور جمباوے کیا ہے یہاں پر بھی اول آؤٹ ہویا تھا اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب جب ان کے اگینسٹ میں افغانستان نے بولنگ کیا تھا افغانستان کا جو سپین گیندباجی ہے وہ سٹرونگ ہے وہی ویسا ہی سیم آپ کو بنگلہ دیس کا بھی جو سپین گیندباجی ہے اٹیک ہے وہ آپ کو سٹرونگ دیکھنے کو ملے گا تو دیفنیلی سپینٹرز ہیں وہ آپ کو وکیٹ نکالے کے دیں کسی ریجن میں بول رہا ہوں دیکھیں یہاں پر سیکنڈ انگ میں بولنگ کیا سیکنڈ انگ میں سپینڈرز نے چھے وکیٹ نکالی یہاں پر فرسٹ انگ میں جمبابی نے بیٹنگ کیا سپینڈرز نے چیار وکٹیں فرسٹ انگ میں نکالی یہاں پر بھی فرسٹ انگ میں جمبابی نے بیٹنگ کیا تو یہاں پر بھی چھے وکٹیں سپینڈرز نے فرسٹ انگ میں نکال کے دی تھی تو سیدھا سیدھا اندازہ لگا سکتے ہو کی اوپن ایٹ کے جو سپین گیند باز جب وہ آپ کی ٹیم میں زیادہ فیوریٹ رہنے والے ان کو آپ کیپٹن وائز کیپٹن بھی ٹرائی کر سکتے ہو سمول لیگور جی لکھے کومنیس سنو پچھ کے بیہیو سے دیکھوئی تو سپینڈرس نے سترہ وکٹیں نکالی ہیں وہ کیول جنبابے کے سپینڈرس نے ایک وکٹیں نکالی اور باقی جو سولہ وکٹیں وہ اوپن ایٹ کی ٹیم یعنی اپکانستان 25 وکٹ پیسر بول نے نکال کے گئے ہیں یعنی سپینڈرس اور پیسر دونوں کو ایڈوانٹیج یہاں پہ رہے گا اور لگ بک دھائیسوں کے لگ بک آپ رن سکورنگ ایکسپٹ کر سکتے ہو دھائیسوں سے دو سو اسی کے بیچ میں جہاں پہ جو کیپیبل بیٹس میں تھوڑا سا ٹائم لے کے کھیلتے ہیں وہ آپ کو دیفنیلی رنس کرواتے ہو دیکھیں کیونکہ دیکھیں اپکانستان نے یہاں پر 270 کے یہاں پہ ایجلی چیز کیا تھا اور یہاں پر بھی انہوں نے ایجی چیز کر لیا تھا تو یہ پیچ ریپورٹ ہے جو لائن لائت پہ بولنگ کریں گے دوستو وہ آپ کو وکٹ نکالتے ہو دیکھیں گے رن سکورنگ آپ کو 270 سے 280 کے بیچ میں دیکھنے کو مل جائے گا اور کیپیبل بیٹس میں نے وہ آپ کو رنس کرواتے ہو دیکھیں گے اور ایک بیلینس وکٹ مانن کے چل سکتے ہو ادروایز پچکو لے کے کوئی بھی میرے کو انفرمیشن ملتا ہے ٹیلیگرام چینل میں سیر کر دیں گے آپ کے ساتھ نیچے ویڈیو کے ڈسکرپسن میں لنک ہے جا کے جوین کر لیجیگا جمبابی ٹیم کی طرف سے دیکھیں دوستو ریگیس چکاوہ اور انوسینٹ کائیا اور کائٹانوں میں سے کوئی ایک پلیئر آپ کو کھیلتا ہو اوپن کرتا ہو دیکھ جائے ریگیس چکاوہ کے ساتھ چکاوہ اس والی سیزن اس والی سیریز میں کیپٹنسی کر رہے ہیں لیکن فرم دیکھو گے تو 49 انکس میں 950 انکس بھی اس کا انکہ بیٹنگ ہو رہے ہیں دلاش کی پرفرمنس دیکھو گے تو لاش کے دو مائچ میں 47 اور 72 رن کا سکور کرواکہ ہے لیکن ٹی ٹونٹی میں آپ نے دیکھا ہوگا بوری طرح سے فلوپ رہے تھے اگر آپ کو کور کرنا ہے تو رسک فیکٹر ان کے ساتھ ہمیں اس طرح ہے کیونکہ زیادہ ہی میس انڈ ہٹ والے بلے باز ہیں اس کے بعد انوسنٹ کائیا اور کائٹانو میں سے کوئی ایک پلئر کھیلتا ہو ملے گا کائیا دیکھیں امپریس کیا ہوا کائیا نے اپنے بیٹنگ سے تین میچ تین انکس ایک سوٹھاران تھرٹی نائن کا بیٹنگ ایوریز ہے جبکہ کائٹانو کا دیکھو تین میچ تین انکس ایٹی سوٹھاران تونٹی نائن کا بیٹنگ ایوریز ہے اور جو دوزار بائیس میں میچز کے لئے یہاں پہ دیکھیں انیس سبیس اور بیالیس اور ان کے سولہ تریسٹھ اور انتالیس تو کائیا زیادہ امپریسیو لگ رہے ہیں کمپیر ٹو کائٹانو ٹھیک ہے اگر کائیا کھیلتے ہیں تو آپ دیفرنیڈی فرسٹ ایننگ میں بیٹنگ کرتا ہے تو ٹرائی کرنے کی سوچ سکتے ہو بھی تھوڑا سا ٹک کے بیٹنگ کرتے ہیں اس کو دیکھیں تری سائی موسا کانڈا بہت دنوں بعد ان کو یہاں پہ سامل کے گئے سکوائرڈ میں اور ہو سکتا ہے موکہ بھی دے دیا جائے اور آل دیکھیں اتنے زیادہ امپورٹنٹ رینگ نہیں کیول بائیس کا بیٹنگ اور اس دوزار اٹھارہ میں انہوں نے پاکستان افغانستان کے گینسٹ میں میچز کھیلے تھے ان کا لاشٹ کا پرفرمنسی ہے اس کے بعد سے انہوں نے کوئی بھی اوڈی ای میچز نہیں کھیلے ہیں یا پھر ہو سکتا ہے کی بریڈ ایوانس جو کی لیسٹ جو اپنے ڈیبیو کر سکتے ہیں یہاں پہ لیکن دوستو بہت ہی ٹیکنیکل سٹرونگ بیٹس میں لگ رہے ہیں دس میچ کی دس سکنگس میں 249 رن 34 کا بیٹنگ اوڑ ساتھ میں بولنگ ڈالتے ہیں نو ایننگس میں آٹھ وکڑڈ نکالے ہیں اس طرح سنگ کا پرفرمنس رہا ہے مطلب کہیں نہ کہیں سے یہ پوائنٹ دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے مساکانڈا کی جگہ پہ آپ کو بریڈ ایوانس بھی کھیلتے ہو دیکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ چانسز مساکانڈا کے لگ رہے ہیں سکندر راجہ دیفنیلی اپنے ٹیم میں کور کرنا ہی ہے اوڑرول دیکھو 35 کا بیٹنگ اوڑز ہے 63 وکڑڈ نکال چکے ہیں پرفرمنس دیکھیں وکڑڈ نہیں نکال پائیں لاش کے میچ میں افغانستان سلنکا کے انسٹ میچ میں 56 یہاں پر وکڑڈ نہیں ہے یہاں پر بھی نہیں ہے 67-0 وکڑڈ 40-0 وکڑڈ 30-0 وکڑڈ تو میرے خال سے کیپٹنشی کی ایک بڑی آج ہو اس آپ کے ٹیم میں رہنے والی ہے ران بورل اپنے ٹیم میں رکھ کے چلنا دیکھیں 21 کا بیٹنگ ایوریز اورول ہے بیٹنگ آنے ان کا کنفرم ہے کیونکہ یہ ٹیم آل آؤٹ ہوگا اور یہاں پر دیکھیں 9 وکڑڈ بھی ان کے نکالے ہو یہ ان کی لاش کی کچھ پرفومنس ہے جہاں پر دیکھیں most of the matches میں کچھ نہ کچھ ان کا پرفومنس دیکھنے کو ملے گا ملٹن سنبا کوئی زیادہ خاص پک نہیں رہی جیل میں ٹرائی کر کے چلو لک جونگ وکڑڈ ٹیکنگ اندباز اور ساتھ میں بیٹنگ بیکپ بھی دیتے ہیں یہ ان کی لاش کی کچھ پرفومنس ہے 33 وکڑڈ 24 match ثابت نہیں ہے سلنکا اور آئرلینڈ کے گنسٹ میں 2022 میں جو match کھلے تھے ان کی پرفومنس ہے یہ لاشٹ والی وی ریچرڈ نوگارو میرے کو وکڑڈ ٹیکنگ لگتے ہیں دیکھ سل دیکھ سکتے ہیں 20 match 23 وکڑڈ لیکن لاشٹ match کو چھوڑ دیں اس کے لئے 3 وکڑڈ ہے 1 3 وکڑڈ 2 وکڑڈ مطلب definitely آپ کو ایک آدھا وکڑڈ تو نگال کے روٹنڈ نہیں رہتا ان کا کیونکہ اتنا زیادہ ایکسپریئنس نہیں ہے سامنے والی ٹیم بھی سٹرونگ نہیں ہے تو میں سائد نہ کور کر کے چلوں بنسز میں دیکھیں یہ مروبانی اور منی ہوں گا دو پلیئرز آپ کو سائد بنسز میں دیکھ جائیں گے اور دو پلیئرز جو میں نے یہ بتایا اس میں سے ایک پلیئر کھلے گا مساکانڈا اور بریڈیوان اور انوسینٹ کائیا اور کائٹانو تو چار پلیئرز آپ کو بین سے مل جائیں گے بات کرتے ہیں دوستو بنگلہ دیش ٹیم کی لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو لائک نہیں کیا تو لائک کر دو بھئی موٹیویسن ملتا ہے یار لائک سے کر دیا بنگلہ دیش ٹیم کی طرف سے تمیم اقبال نظمل حسین سنتو جو کی لاشٹ جو ان کی سریز ہو جتی سریلنکا گگنسٹ میں وہاں پہ ٹرائی کر سکتے ہو ان کو یا کپٹن بھی ٹرائی کرنا چاہو تو نظمل حسین سنتو اتنا زیادہ امپریس نہیں کیا انٹرنیشنل لیول پہ حالانکہ ان کا ڈومیسٹک لیول پہ پرفرمس بڑا ہی زبردست رہتا ہے ایز ٹرمپ کارڈ یوز کر سکتے ہو اپنی ٹیم میں سید میں بھی کر لوں اس کے بعد دیکھیں لٹنداز اپنی ٹیم میں رکھ کے چلنا فارم ان کا بہتر چل رہا ہے پچاس ہیں فورٹی ایٹ تھرٹی ٹو ہیں یاں پر ففٹی ہے دو ففٹیز ایک فورٹی ایٹ رن کینگ لاش کے کچھ وست انڈیز اور ساؤتھ اکڑی کا گینشت میں دو جار بائیس میں جو میچز کے لیے ان میں اوورال بھی تھرٹی تھری کا بیٹنگ ایوریز ہے ایمپورٹنٹ آپ کے ٹیم میں رہنے والے اس کے بعد دیکھیں مصفکیور رہیم اور دوستو ایسا بھی ہو سکتا ہے مصفکیور رہیم کو یہ بہار بیٹھا کے نورول حسن کو بھی کھلا سکتے کیونکہ ابھی ایک درکینار کر رہے ہیں مصفکیور رہیم کو مطلب نورول حسن جن کا بہت جوردس ہوم چل رہا ہے ایٹی ٹو کا ایم کا بیٹنگ ایوریز آکے چل کے بتانے والوں یہاں پہ دیکھیں مصفکیور رہیم کھیلتے ہیں تو اگر بیٹنگ کرتا ہے بنگلہ دیس کا ٹیم تو آپ اپنی ٹیم میں ٹیم میں ٹرائی کر کے چلنا یہ ان کی لاش کی کچھ پروفورمس ہے مطلب پروفورمس تو ان کا ہمیں ساتھ چاہی رہے تھرٹی سکس کا ان کا بیٹنگ ایوریز ہے ایٹی فور ہے بھن انڈر ٹونٹی فائف ٹونٹی ایٹ ایٹ ٹی سکس ان کی لاش کی کچھ پروفورمس ہے محمد دللہ کچھ آور بولنگ ڈالنے کے چانسز رہتے ہیں مطلب زیادہ نہیں ڈالتے ہیں تین سے چار آور کے بولنگ ڈال کے دے سکتے ہیں اور ساتھ میں تھرٹی فائف کا بیٹنگ ایوریز ہے فرسٹ انگ میں بیٹنگ کرتا ہے یہاں پر یہ ٹیم تب آپ کی ٹیم میں زیادہ ایمپورٹنٹ سیکنڈ انگ میں چھوڑنے کا ریسک لے سکتے ہو افیف حسین یہاں پر اتنے زیادہ ایمپورٹنٹ نہیں رہیں گے کیونکہ سامنے والی ٹیم ہے وہ ویگ ٹیم ہے سٹونگ ٹیم کے سامنے کھیلتے ہیں تب ایمپورٹنٹ پی رہتی ہیں اوورال دیکھیں ترٹی سکس کا بیٹنگ او رہے یہ ان کی لاش کی کچھ پرفومنس جہاں پر ایک سیونٹی ٹو رن کی بڑی انہیں ان کے بللے سے آئی تھی بھائی سوری ورسٹ انڈیز اور ساوتھو پرکا گنگسٹ میں جو میچ تھے اس میں ساوتھو پرکا کے گنسٹ میں موسادی خسین ایمپورٹنٹی میچز میں ٹرائی کر سکتے ہو پورے دس آور کمپلیٹ ڈالنے کے چانسز رہیں گیا اورول دیکھیں 42 میچ میں 44 سینیر میں بولنگ کیا وہاں پہ 16 ویگٹ اس پلیئر کو ملے اور پرفومنس لاش کی کچھ دیکھو ہوئی تو ڈی ای میں ان کا گڑھ بڑی چلے کیونکہ ان کو تھوڑا سا دیکھ کے کھیل جاتے ہیں وہاں پہ ویگٹ زیادہ ملتے نہیں ہیں لیکن رسک فیکٹ رہے گا ان کو ڈروپ کرنا مہندی حسن میراج بہت زیادہ ویگٹ ٹیکنگ اوپسن 61 میچ میں 71 ویگٹ نکال چکے ہیں لاش کی پرفومنس دیکھو چیار ویگٹ یہاں پہ 37 پلس ایک ویگٹ ایک ویگٹ تین ویگٹ چیار ویگٹ اس طرح اس میں 34 ویگٹ نکال چکے ہیں لیکن لاش کی پرفومنس دیکھو یہاں پہ ایک دو تین چیار پانچ چیار میچز میں کیول تین ویگٹ نکال لیں اور چیار میچز ایسے ہیں جہاں پہ یہ ویگٹ لیس گئے ان کو ایک بھی ویگٹ نہیں ملا فوم اتنا اچھا نہیں دیکھ رہا ہے نسوم احمد اور تائزول اسلام میں سے کوئی ایک پلئر کھلے گا جو بھی کھلے گا رکھ لیجے گا سوری فول اسلام فرسٹ انگ میں بولنگ کرے گا تو جیادہ ایمپورٹنٹ بارہ میچ کے بارہ انکس میں تھارہ ویگٹ نکال چکار گچھوں میں وکٹے نکالتے ہیں ویسے ویگٹ ٹیکنگ بولر ورسٹ ساؤتھ پرکا اور افغانستان کے گنس 2022 میں جو میچ کے لئے اس میں پرفرمس کچھ اس طرح انکہ دکھائے بینچ میں دیکھیں نورو لہسن چھے میچ موکہ ملیا 165 رن most of the میچ میں یہ انکہ دیکھیں ورسٹ ڈیز نیوز لینڈ کے گنس جو رن سنو نے کروا کے دیئے تھے 24 44 45 20 32 32 نوٹ مضرب فرسٹ انیو بیٹنگ کرتا یہ ٹیم اور کھیل جاتے تب آپ اپنے ٹیم میں پرفر کر سکتے ہو لیکن تھوڑا ریس فیکٹ ری گا کیونکہ سامنے والی ٹیم ویک ہے تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ ویکٹ نہ نکال پائیں بھگلا دیش کے پھر ان کو بیٹنگ کا بھی موقع زیادہ نہ ملے کھیلتے ہیں تو دیکھیں 30 ویکٹ ٹائپ کے نیچر کے بولنے لگے تین مائچ جو کھیلیں ان کی پرفرمس اس کے بعد دیکھیں تسکین احمد میرے خیال مودہ سکھ حسین یا مہندی حسین مراز میں سے کسی ایک پلئئر کو ڈروپ کر کے یہ تسکین احمد کو بھی کھلا سکتے ہیں بھئی ٹھیک ہے لیکن سپیندرز کو مدد ہے تو میرے خیال سے میں نے بتایا اسی پلئئنگ لے ان کے ساتھ جانا چاہیے تو دونوں ٹیموں بہت بڑی چل لائے تو میں اپنی ٹیم میں کور کیا آپ رگ سکھ سکھ لے سکتے لیکن بلکور میس اینڈ ہیٹ سیریز بھائی سیریز چلتے ہیں جس سیریز میں نہیں چلتے ہیں اس میں زیادہ رن سکورنگ کبھی بھی بھی بیٹنگ سیکشن میں تمیم اقبال ریان بھرل نظم نظم حسین سنتو کو میں رکھا ہوا آپ چاہیں تو یہاں پہ ریسک لے دیکھیں انوسینٹ کائیہ پہ ریسک لے سکتے ہیں تین مائچ کھیلیں تینوں مائچ جبردست پروفورمس انہوں نے کروا کے دی نظم حسین سنتو بھی ویسے دومسٹک لیول پہ بہت زیادہ کنسیٹ لیکن آپ انوسینٹ کائیہ پہ بھی ریسک لے سکتے جو ٹرمپ کائیڈ یوز کرنا چاہتے ہیں وہ انوسینٹ کائیہ کے ساتھ جاؤ بھائی ٹھیک ہے ابھی میں نظم حسین سنتو کو ٹرائی کیا بنگلہ دیش نے پھر میں نظم حسین سنتو کو ڈروپ کر کے انوسینٹ کائیہ کو اپنے ٹیم میں رکھ لوں نیچے چل کے کائیٹانو ایک ٹھیک 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 چوئس رگی یا پھر حفیق حسین فرسٹ بور بیٹنگ کرتا تب بہت ایک دیجیل میں ٹرائی کیجئے ادروائز آسانی سے چھوڑ سکتے نیچے چل کے سیکشن میں سکندر راجہ مہندی حسن میراج ویجل مدعویر موداس حسین یہ چار پلیس میں نے ٹرائی کیا آپ چاہیں تو موداس حسین کو ڈروپ کر محمد دللہ بھی اپنی ٹیم میں رکھ سکتے ہو اگر بنگلہ دیس کا ٹیم بیٹنگ کرتا ہے کیونکہ ان کا بیٹنگ آئے گا یہ زیادہ ور ڈالتے نہیں محمد اللہ تین سے چار ور ہی ڈال کے دیں اور وہ سائد وہ بھی آپ کو نا ڈال کے دیں ٹھیک ہے تو رکھ فیکٹر محمد اسلام رکھا ہوا ہیں فرس ٹین میں بولنگ کرتا ہے جمبابی کا ٹیم تو سوری فل اسلام کی جگہ پہ ریچرڈ نگار ور کو اپنی ٹیم میں جرور شکر کر لیجی گا اور نسو محمد اور تیج اسلام میں اسے پلئیر کھلے گا جو بھی کھلے گا اس پلئیر کو جرور سے دوستو ٹیم پریو دیکھیں اس سے پہلے دوستو اگر اپنے کوبیرا پہ سائن اپ نہیں کیا تو کر لیجی گا یہاں پہ سنگل پلئیر فینٹیسی کھل سکتے ہیں جیسی کسی میچ پہ کھلیر کھل والی جو ٹیم کر لیجی گا ویننگ کے زیادہ چانس جو جاتے ہیں کیونکہ آپ کے سامنے صرف ایک پلئیر رہے گا دوسری چیز آپ کو سی سی نہیں کر دوستو یہاں پہ ریس نہیں لینا پڑتا لنک نیچے ویڈیو میں ڈال کر دیجی دیکھ دیکھ لیتے سکاندر راجہ وائز کپٹن میں مہندی حسن مراج کو ٹرائی کیا ہے تمیم اقبال میرے کو لگ رہا ایک بڑی چو اس لیت انداز کے ساتھ ضرور سے رسک لے سکتے سکتے سی بی سی ٹرائی کرنے کا یہاں پہ دیکھیں مصفقی رحم جن کو آپ اپنے ٹیم میں رکھ سکتے ہو لیکن یہاں پہ نگار با ابھی کے لئے میں نہیں رکھوں گا یہاں پہ میں سوری فول اسلام ابھی کے لئے کور کر رہا ہوں نگار با فرسٹ